بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں فیصلہ باد بورڈ کا مورننگ ٹائم کا پاک سیڈی کا جو سبجیکٹیو پارٹ ہے اس کو سبجیکٹیو پارٹ ہم آلڈی اس کو پر اپلوٹ کر چکے ہیں سولڈ پارٹ اور سبجیکٹیو پارٹ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تمہارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سہاست بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں اور اس لنک کو زیادہ سیادہ اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کریں اگر چلتے ہم اپنے آج کے پیپرز کی جانب سب سے پہلے اس کے شورٹ کوئیسن ہے آپ نے ان میں سے کوئی سے چھے کوئیسن ٹائمٹ کرنے پہلا کوئیسن ہے جنرل پریز مشرف کے نافذ کردہ مقامی حکومتوں کے نظام کے دو بنیادی مقاصر تحریر کیجئے سدر زیال حق نے ملک میں عام انتخابات کب منوقت کروائے اور کس طرح دوسرے عام انتخابات سے مختلف تھے نیکس کوئشن ہے ان سو تہتر کے آئین کی تیرہویں ترمیم کس طرح سترہویں ترمیم کی زید تھی ذلفقار علی بوٹو نے ذریعہ آرازی کی ملکتی حد کی کیا مقرر کی ملکتی حد کیا مقرر کی پاکستان کے برری اور بحری راستے کیوں اہم ہیں چین اور پاکستان کا اقتصادی رہداری منصوبہ کیا ہے اسلامی کانفرنس کی تنظیم OIC کے قیام کا پس منظر کیا تھا ایک قوم متحدہ کی سلامتی کونسل کے چار مستقل ممبران کے نام لکھئے وستی ایشیا کے چار مسلم ریاستوں کے نام تحریر کیجئے اس کے بعد نیکس پارٹ ہے آپ نے اس میں سے بھی کوئیسی چھے کوئیسن کرنے پہلا کوئیسن ہے افرادی قوت سے کیا مرات ہے پاکستان کی دو رابطہ انہار کے نام لکھئے چھوٹی سنت کے دو مسائل تحریر کیجئے کاریز سے کیا مرات ہے ہم نصابی سرگرمیاں کیوں ضروری ہیں سنفی امتیاز کی تعریف کیجئے پاکستان میں غربت کے دو اسباب بیان کیجئے مردم شماری کیوں ضروری ہے معاشرہ سے کیا مرات ہے اس کے بعد نیکس پارٹ ہے لونگ قویسن آپ نے اس میں سے کوئیسی دو پارٹ اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں اوکے فرس قویسن ہے دستور پاکستان انسو تہتر کے اہم نقاط تحریر کیجئے غیر دھاتی مادنیات پر مفصل نوٹ لکھئے اور چھٹا بارٹ ہے علاقہ ہی ثقافت میں مماسلت قومی جہتی کا ذریعہ ہے دلائل سے ثابت کیجئے اور اس کا بے پارٹ ہے مسئلہ کشمیر پر نوٹ لکھئے تو یہ ترجیہ ہمارے پاس فیصلہ باد بورٹ کا سبجیکٹیو پارٹ اس کے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی بھی قویسن ہو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ